موسیقی 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 اور انہوں نے اپنے ایک نئی capability کی بات کریں which is کہ جو انہوں نے کہا کہ multi domain جو operations ہیں اس کے وہ kind of rapid response units کی بات کر رہا تھے کہ they have created some sort of rapid response units تاکہ وہ multi domain میں response دیں گے یعنی مطلب it will be like a چھوٹی سی but comprehensive forge یعنی اس میں air force بھی ہے marines بھی ہے اس میں navy بھی ہے اس میں cyber ops بھی ہوں گے سارے کے سارے ایک چھوٹی سا unit رہے گا and it will be able to move around مطلب land پہ بھی سی پہ بھی so اس میں japan کے ساتھ کافی ان کا combined cooperation ہوگا اور i don't know whether you آپ نے notice کیا ابھی u.s. نے announce کیا کہ پاپوانی گینی میں کچھ پانچ چھے بیسے انہوں نے establish کر دیا yeah for 15 years 15 سال کے لیے so this is what i think he is referring to تو یہاں پہ بیسے سے وہ وہ multi domain کے جو ان کے rapid response forces ہیں they will لیکن انہوں مجھے سب سے interesting بات یہ دیکھی کہ whether in taiwan or not what is the other part وہ other part north korea right تو وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر north korea south korea پہ حملہ کرتا ہے یا china taiwan پہ حملہ کرتا ہے japan is the front line وہ تو اس میں at least they are saying this is our expectations اور japan is an ally japan کے ساتھ treaty ہے بقاعدہ ان کی it is not just کہ جیسا انڈیا کی طرح نہیں ہے non nato یہ وہ strategic partner یہ وہ نہیں وہ بقاعدہ alliance ہے japan کے ساتھ لیکن سب japan کا تو constitution کہتا ہے نا کہ article 9 کہتا ہے کہ وہ اپنی forces نہیں رکھ سکتے اور جو forces موجود ہیں وہ defense forces ہیں تو کیسے وہ کر پائے گا وہ کہہ رہے تھا sdf japan کی they don't say japanese military japanese self defense force کہتے ہیں لیکن یہ جو نئے کیا نام ہے ان کا میں نے کوئی نام ہی یاد نہیں رہیتا ہے japan کے جو نئے prime minister فشیڈا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ he's going he's buying پیچھلے سال انہوں نے announce کر دیا کہ میں double budget کر دوں گا defense budget and this is going to be strike capabilities these are not just defensive weapons they are buying and building offensive weapons too تو اب کیا ہے آپ offense is the best defense کہ سکتے ہیں suddenly دیکھیں جو japan کی offensive capabilities پہ جو lid لگایا تھا وہ americans نے لگایا تھا they did not want america to japan to ever become a power that can challenge the u.s in indo-pacific region اس لئے میں تو سمجھتا ہوں کہ amerika ابھی بھی occupy کرتا ہے japan کو فوجیں تو ہیں ہی وہاں پر رہا لیکن امریکہ دونوں کو ملٹری پاور بندے نہیں دیا. لیکن اب چائنا کے وجہ سے اب ضرورت پڑ گئی ہے امریکہ کو تحافہ جیپان از افرانت لائے. اس وجہ سے امریکہ اگر اوپجیک نہیں کرا تو امریکہ کے علاوہ اور کون اوپجیک کرے گا اگر جیپان start building offensive capabilities. اور انہوں نے جو ظلم کیا ہے نا پتہ چائنا کے اوپر وارڈ وارڈ میں ان کو کھا گئے تھا انہوں نے جائپنیز کو لٹری پکا کر کھائے وہ جائپنیز ہاتھ بکم کنیبال ساؤت کوریوں کی اورتوں کی لوٹا ریپ کیا ان کو اور چائنیز کو کھا گئے وہ چائنیز نے ان کو فرگیو نہیں کریں گے وہ تو بدلہ لینے والے ہیں ایک نہ ایک دن آج نہیں تو سو سال بعد نہیں تو پانسو سال بعد سو دیار ورئید ابو چائنا جنویلی درائیز آف چائنا اچھا دوٹ سب یہ بتائیے یہ جو امریکہ کی جو لیڈرشپ اینڈ آلائنس کا یہ ٹیسٹ کا ٹائم نہیں آگیا آپ سمجھتے ہیں فر اگزامپل آپ چائنا کے لیے جو بیلڈ اپ کر رہے ہیں جیپین اور ساؤت کوریہ نوملی ٹیرٹوریلی بڑے چھوٹے چھوٹے ملکیں ہیں جیسے آپ نے کہا ہے کہ امریکہ نے آلموسٹ اکوپائی کر لیا ہوا ہے سو یہ جو وقت آگیا آپ کو نہیں لگتا یہ امریکہ کا ٹیسٹ ہے اگر کچھ ہوتا ہے ان امریکنز کو انٹروین کرنا پڑے گا اس سارے پروسس میں تو بزاری بات ہے پھر نقصانات بھی ہو سکتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ملکیں وہ تو چین جو ہے وہ ان کو بڑا ہیویلیٹ ایمیج کر سکتا ہے ان کیس اگر ایف چائنہ گوز آل اوٹ وار لیکن امریکہ کی سانچ پڑی میں یہاں تیس سال سے ہوں لیکن پھر بھی سمٹائمز ایڈونٹ انڈسٹینڈ اس لئے میں لوگ سے مزاق سے کہتا ہوں کہ میں ایم ای پروفیسر آف ڈیزاسٹر مینجمیٹ لیکن میرے کورس کے نام ہوتے ہیں امریکن فارن پولیسی لیکن میں ڈیزاسٹر مینجمیٹ پڑھتا ہوں لیکن اگر میں جنرل ہوتا یا پیسیڈل رہا مہ چائنہ پہ کبھی کھان جنگ کر دیا ہوتا کہ I would have attacked china in the 1990s اسی بہانے and bombed them back into the 1960s انہوں نے اُلٹا کیا انہوں نے china کو world trade organization میں گسایا اس کو factory بنا دی امریکا کی اس کو second biggest economy امریکہ نے بنای یہ سمجھ کے کہ وہ ڈیموکریسی بن جائے گی پھر ہمارے دوست بن جائیں گے جیسا ہے جیپین اور جرمنی ہے it's not happening right so اب ان کو لگے پریشانی کہ ارے باپ ارے باپ they are big اگر اور پھنڈہ بیس سال تک اگر کچھ اسی طرح growth ہوتے رہا تو چائنا will become a more powerful country اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ امریکہ will be powerful and america will have powerful allies اس سے وہ چائنا کو balance کر لیں گے مائلی نے ایک interesting بات کہی کہ پہلے انہوں نے اس sentence جو quote ہے اس میں لکھا ہوا ہے china is challenging us پھر انہوں نے اپنے آپ کو correct کر کے کہا is trying to challenge us in all the domains air land sea space and cyber space یہ ہی ہے نا multi domain جو کہتے ہیں یہ ہے پانچ domains ہو گئے ہیں so ہر domain میں it's competing with us and quite successfully کہہ رہا ہے mark my so تھوڑا بہت rattle ہو گئے ہیں and they are realizing کہ gap کم ہو رہا ہے so the gap is reducing between the us and china اور وہ gap کو بڑھانے کے لیے they want japan to be ready they don't want japan to پتہ یہ japan کو پروٹک کرنے کے لیے نہیں آ رہے americans اب they want japan to be part of the posse اگر taiwan کو پروٹک کرنا ہے یا south korea کو so this is all about improving south korea japan relations and making they're both interoperable وہ لگ رہا تھا مجھے ایک مدھے کی بات میں بتاؤں آپ کو کہ آپ کے پاس وہ دوسرے جنرل کیا نام ہیں ان کا sent com کے leader آئے ہوئے ہیں ان کی ملاقات ہو رہی ہے جنرل منیر صاحب سے ہو گئی ہے ہو گئی نا on a level جنرل منیر is theoretically on the same level as میلی نا لیکن ملاقات munir صاحب کر رہے ہیں is somebody who's four levels below میلی joint chief کے اندر deputy chief ہے پھر army chief ہے پھر اس کے بعد sent com کا leader آتا ہے four levels so i found that very interesting does that signal کے پاکستان کا level وہ ہو گیا ہے یا it was just something that mr munir was being very proud جنرل منیر ایک خسم سے respect extend کیے to meet with him on his visit آپ کا کیا حال ہے دو یہ بڑا interesting question ہے normally میں آپ کو بات بتاؤں پہلے بھی اس سے پہلے بھی for example آپ کو پتہ civil military جو امریکی leadership پاکستان آتی ہے تو secretary of state بھی امریکہ کا GHQ جاتا ہے secretary of defense بھی امریکہ کا GHQ جاتا ہے and in reality the secretary of جو ڈیفنس ہے equivalent to the پاکستانی defense minister لیکن جو پاکستان کا army chief ہے وہ تو minister for defense کی بھی نیچے آتا ہے by law لیکن امریکہ کا defense secretary and امریکہ کا foreign secretary GHQ 21 میں grade کے افسر کو ملنے جاتے ہیں جبکہ وہ خود بائیس کے ہیں so the americans اور پاکستان کا جو relationship ہے it's a different and centcom کیونکہ ہمیں cover بھی کرتا ہے so وہ and then کئی دفع ایسے بھی ہوتا ہے کہ امریکہ سے بڑے چھوٹے delegation آتے ہیں assistant secretary of state بھی آگئے ڈیریک شولے آیا یہاں اور بہت سارے لوگ آئے تو when they want a courtesy call چاہتے ہیں جی ہم جا کے ملنا چاہتے ہیں chief صاحب کو تو ambassador یا زاری بات ہے جو بھی coordination ہوتا ہے وہ ان کو receive کر لیتے ہیں so normally for example ان کے جو mission کے لوگ آتے ہیں جو افغانستان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے tom west بہتر ہے یہ وہ تو ان کو بھی وہ entertain کر لیتے ہیں وہ کوئی نہیں لیکن secretary of defense and secretary of state بھی وہاں چلے جاتے ہیں even کہ if i'm not wrong i think کوئی vice president بھی گیا تھا ghq even کہ ملکوں کے صدر اور وزیراعظم اور foreign minister ghq چلے جاتے ہیں so that is the level وہ military نے ہمارے یہاں پہ اس سارے کی چیزیں رکھی ہیں that is so interesting مطلب یہ جو trip ہے ان کی it is about afghanistan مطلب trip afghanistan کو لے کر افغانستان counter-terrorism اور recently پاکستان نے تھوڑا سا دوبارہ امریکہ کو بتایا ہے اور ہماری جو کیونکہ بہت سارے attacks ہو رہے ہیں afghanistan سے ڈی ٹی پی وہاں بیٹھی ہے وہ اس کو مان نہیں رہے اور state department نے پاکستان کے بارے بیانات بھی دی ہیں پاکستان جو وہ کہہ رہے ہیں اور افغانستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو معایدہ کیا ہے وہ امریکہ سے کیا ہے پاکستان سے نہیں کیا تو اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں تو میرا خیالہ تھی وہ جو آپ نے بھی ایک دفعہ اس کا تذکرہ کیا تھا اور انیلیسس کیا تھا کہ وہ جو آپ سکسٹین پاکستان کو ملے ہیں وہ بیسکلی کانٹر ٹیرزم کے لیے سو وہ مجھے لگ رہا کہ وہ ان کا استعمال ہونے والا پاکستان جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان وہ افغانستان نے وہ opportunities آیا کرتی ہے this is what i believe we'll see what happens جی سب تو اگلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا انہوں نے ذکر کیا انڈیا کا بھی میں نے بھی تھوڑا analysis کیا تھا لیکن آپ سے سنو زیادہ white spectrum سے آپ کریں گے انڈیا کو انہوں نے کہا کہ انڈیا ہمارا جو ہے وہ بہت important ally اور for maintaining indopacific free and open indopacific اور ان کی انڈیا is very capable military ہے ان کی اور ہم ان کے ساتھ deepen کرنا چاہتے ہیں military cooperation it means کہ نہیں ہے اگلی بات جو important ہے کہ یہ کہی جا رہی ہے کہ انڈیا اور جو امریکہ ہے they have united against china's military threat یہ odd bad fellows ہیں یہ odd bad fellows سے کیا مراد ہے کیوں امریکہ کے جو انیلیس ہیں جو لوگ لکھنے والے ہیں وہ انڈیا u.s کے relation کو odd bad fellows پہلے وہ پاکستان کے بارے میں کہتے ہے this is a bad marriage ٹھیک ہے ابھی انہوں نے لکھنا شروع کر دی ہے odd bad fellows so انڈیا اور u.s what do you make of that sir because symmetry نہیں in the approach so for example america basically wants to go study with india wants to get married and india is saying name me apni strategy ka apni tanka apni account mein da loungi right so they want india wants to maintain that autonomy which is a source of irritation to america they are not very happy with the france deal they are happy because it is taking india away from russia but they are not happy it's the french who are getting that india 3 billion drones 9 billion submarines or jets 3 goona zada france of all places here so france as a power or technology or anything so that is kind of an irritation but the thing is all said and done dunya ke top three powers today are US china india to so if number three is with them to two chance he is against one and three combined right it has no chance or and as long as india remains neutral or remains with the US US has a huge advantage over china design to stop india from coming closer to the quad it had the opposite effect do klam johua ta yare 2017 ka joh nepal ke border pere india nene quad ko zindha kar diya na two by two ye wo shudru ho ghe saren meetings yeah to agar china ka maksad tha to get aggressive on india border by trying to say tu muddad dosti kya 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 raha jina to marnah to tum kya par hai mere bazu right we are genuinely bedfellows strange bedfellows india china they have so much shade border so so i think china ka joh aggression tha dhokla mein phi baat mein galwaan mein was to send a message that don't become too pally with the us but it has backfired on them kya india is becoming more or india did not expect all chine ka to vaha pe joh intelligence mili india ko real time or uske wajay se they could see the difference that america could make then i think uske baat se india ki raftar bad gai towards the u.s so so i or what they are getting a lot of other benefits of chip manufacturing bhi india ko they are talking about diversifying into supply chain in such so this was they think india is a critical ally geopolitical ally or jyazah mein apko ke raun samandar se hat ke zameen pe jang hooghi to wo india mein hooghi america china war will be fought in india if the land battle kyun sir apko kya lagt kyun india mein kyun hooghi jb ke indio pacif kitna bada hai jb sari in galvan dono sides bhoot jyazah or permanent infrastructure china ne bana hai ladak me that is pretty strong or kaffi power projection karra china india mitsab they are like struggling to match it in terms of the cost of maintenance na bhoot mahinga ho raha hai so the chances of misunderstanding vaha zada hai or manipur mein joh aag laghi hai can you imagine china ko tempt n karra hai ke or ya aag ko fuel dalene hum is me ghi dalene thok aag laghe this is in india's border issue jasak kashmir me aap logg n gand ki wii thi china can repeat the same thing in manipur india ke it can become a huge problem agar vaha se interventions آne laghe already they're complaining ki miyanmar se logg ake ye kar rhe hen woh kar rhe hen so i have a feeling ke tension misunderstanding ke ye border pe zyada hai baniz ba te taiwan kyun ki taiwan ko see china wants taiwan china doesn't want to destroy taiwan they want to capture it with minimal damage so china ke paas military force taiwan ko tabha to ضرور ker sakta hai lekin us ko habza ni kar sakta hai lekin so first the operation will have to be domestic operation they have to come up with some leader who is pro china pro unification pher woh constituency bana ega right pher woh election jitega pher amerika bolega na 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 ni hamni alaw karte then do jang ho gi na that is peacefully and then if america backs off backs off ne to nai jang kare nga woh lakin hamla karke agar usko attack kare go to taba ho jayeg so so that is an issue so i am not very sure k jang wohan shuru ho gi india k border pere aisa they don't care arunachal pradesh taba ho jay na ho jay kashmir yaladdaag me bambari ho jay wohan pere jang ho jay so there are chances that china might fight india there or it is difficult bhai china ka problem ye dailog aisa khol khe bhi nai kard takt na matab aap ke zyadha connections ho gay lekin may dekha aap koi show pe koi chinese bhanda nazer nai aata mujhe may atleast eek professor ko lek kong 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 that is also an issue right so robert jarvis ke joh articles on perception and misperception in international affairs is ka yaha pere bhot zhabar application ho ta miss communication bhi ho ja sakt na bato me like thudu din phele aap kong pate hai woh maps ko unh nai rename kia tha ba to nai kaha ta ka india me beijing koo bijjapoor likh dena chahiye beijing koo jaha bhi india ke torf se joh bhi match bant beijing ke wajah bijjapoor likha kare we are renaming beijing as bijjapoor so but a man chinese scholar he was perplexed ke us ki nether me yasi translation tha from ladak to chineze samjana he said pahle maps ladak me tibetan language me tibetan chineze language me bana raha chineze naam joh use kare like they didn't think that it was a provocation but india me to kaffi it was taken very seriously this looks like they are claiming sovereignty na arunachal pradesh ka na am a dhuzara dhe re to chinese ma bilkul sahih kare raha bu ya ur muhaan singh sab ki ba to biggest national security threat for india is internal so he said that back in 2007 or 8 me in her bata ki di so jose internal fault lines same is for pa Pakistan me bhi chie is a ہم a because in fall final india in an are and so yeah mou lag ہم زیادہ فوکس انڈیا پہ کر رہے ہیں انڈیا زیادہ فوکس چائنا پہ کر رہا ہے پاکستان پہ کر رہا ہے گھر میں لڑائیاں چل رہی ہیں and the governments and the system is not paying attention same is by the way in u.s. میں بھی ایسا یہ چل رہا ہے ان درکھاتے the u.s. میں ایسا black lives matter ایسا نہیں ہے it's not the same level of political disagreements ہیں but حالانکہ we are so heavily armed آپ کو نظر نہیں آرہا جیسا کہ منپور میں تو total ethnic cleansing complete ہو گئی ہے کہ سارے کے سارے جو christian tribals وہ پورے 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 جتنے بھی hindu mighties تھے وہ سارے کے سارے valleys میں آگے ہیں تو بالکل totally دو ethnic communities کا separation ہو گیا but you could also say that the valley has been ethnically cleansed the mountains have been ethnically cleansed fear interstate migration شروع ہو گیا میزوران سے so it's a very serious matter جو انڈیا میں ہو رہا ہے یہ آپ کے TTP اتنا serious نہیں یہ جتنا serious یہ ہے they are demanding کہ a new state be created i think that is the only US کا ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ amerika australia کو بہت زیادہ weapons جو ہے وہ بیچ رہے ہیں ان کی انہوں نے ڈیلز بھی کینسل کروا ہی submarine with France اور رہا تھا کہ that's another angle دیکھیں amerika تین angle خیر رہا ہے quad i2 u2 AUKUS NATO کے علاوہ لیکن ڈاک سار they made a new quad with philippines as well philippines بھی آئیں گی اور they are also talking about وہ سارے countries جس کے خلاف جو چائنا کا south چائنا کا جو case ہوا تھا نا Bradley islands وغیرہ جو چائنا نے international forum نے چائنا کے خلاف judgment دے دی نا تو وہ جو سارے countries ہیں i think اس میں ویٹنام بھی involved ہے philippines بھی ہیں میرے خال سے ملیشیا یا پرنائی تو وہ سارے countries کا بھی ایک quad شاٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جتنے بھی alliances پیدا کریں یہ چیز رشیا چائنا وغیرہ کو سمجھ میں نہیں آئی کہ amerika میں one of the biggest force multiplier is alliances تو ڈاک صاحب یہ پھر میں سمجھ لوں کہ جو cold war کے زمانے میں the americans wanted that they should be regional alliances so that the communism doesn't creep in جیسے ہم اس جو سیٹو سینٹو اور انہیں انکراج کیا یو ان چارٹر بھی انکراج کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ریجنل فورم بنائیں لیکن یہ اس سے بھی چھوٹے چھوٹے فورم پہلے دس بڑی organization arab league بن گئی فلاں بن گیا ہم نے سارک بنالیا یہاں پہ ابھی اس سے بھی چھوٹے چار چار کے گروپ بنا رہے ہیں also based on the coalition of the willing نا جو جہاں بھی basically they are not saying no جو بھی دو تین ملک آکے کہہ رہے ہیں چلو اپنے cricket کھلتے ہیں تو بالکل چلو ویسی بات ہوگئی امریکہ is not saying no to anybody and it is able to چیزیں چائیں وہ تو مل رہی ہیں بیس چائیں بیس مل رہے ہیں آپ کی یاد گلف چودہ پندرہ بلین جپان اور جرمنی سے تو امریکہ کے جنگ پھکٹ میں پڑھی تھی گلف وار ون کی بات کر رہا so there the alliance come in to have partners تو چائنا سوچ رہا ہے وہ امریکہ سے لڑے گا ساری دنیا سے لڑے گا it will have to fight india japan india will have no ہزیٹینسی اگر india لڑا بھی نہیں چائنا کے خلاف india will have no problem in supplying ammunition جتنا امریکہ کو چیزیں چائیں سپلائی کرے گا بیسز بھی دے گا چائنا کے خلاف نہ تھوڑی کہے گا یہ اور بات ہے it will not fight it but it will support it will be like nato جس سارا ukraine کو help کر رہا ہے اس طرح یہ سارے ملک amerika کے ساتھ ہو جائیں گا پورا پورا west اگر nato شامل نہیں بھی ہوا تو کیا western ممالک نہیں help کریں گے مطلب article 5 جائے گا جیسا چائنا کسی بھی حملہ کرتا ہے کسی بھی جگہ پر amerika کے base پر it will ہم چین اگر چین نک اگر گے چین چین کسی کرتا 20 30 ایک پورا در در بری ساتھ پیدا ساتھ انگل مرحل بیشای بیشای بیشت شکریہ شکریہ